اجر رہی تھی شہ مشرقین کی میدا سے آ رہی تھی صدا یہ حسین کی اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم امم تم نے تو بڑے ناز سے پالا ہے ہمیں لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے ہمیں آخری بار کلجے سے لگا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم گھٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی گھٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی اپنی آنکھوں کو میرے تلو پہ تم ملتی تھی چور زخموں سے ہوں میں مجھ کو سنبھالو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم میں بہت تنہا ہوں اب کوئی مجھے آس نہیں دیکھو اکبر نہیں قاسم نہیں آباس نہیں تم نجف سے ذرا بابا کو لگا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم ایسے ہیں زخمیں بدن جان چلی جاتی ہے خون بہتا ہے بہت نیند سی اب آتی ہے آکے آغوش میں اب مجھ کو سلا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم سہمیں بچوں کو مصیبات سے نکالے زینب مجھ پہ گریہ کرے یا خود کو سنبھالے زینب اپنی بیٹی کا ذرا ہاتھ بٹا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم ہونے والی ہے یتیم آج سکینہ امم اثر کے ساتھ ہی اجڑے گا مدینہ امم آؤ اب کر بوبلا کے بسا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم کس طرح ماجد و محسن ہو بیا وہ منظر اثر کو گونج رہی تھی یہ صداے سرور آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم سلوات پڑے محمد و عالم فاتحہ سلوات پڑے محمد سلوات پڑے موسیقی موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین سیدنا وسید الأولین والآخرین حبیبنا وحبیب إله العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم المستقام حمد موسیقی وعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المغلومین وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَاءِ الدِّينِ اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه فی محکم کتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم صلوات برمحمد اللہ صلی اللہ محمد راقی محمد عجل فرد ایک اور بلند ترسل اللہ محمد راقی محمد راقی محمد عجل فرد مدرسہ حسینی کے عزیز اور کریم طالب علموں اور میرے ساتھیوں عشراء آیا بھی اور گزار بھی گیا کل کی تقریر میں میں نے بطور مبالغہ نہیں کہا تھا ہم تو سال بھر جیتے ہیں ان دس دنوں یہ دس دن جو ذکر حسین کے لئے مخصوص ہے حسین ابن علی حسین ابن رسول حسین حجت حق حسین ولی حق حسین امام اولین و آخرین حسین جو اپنے ذاتِ گرامی سے دلیلِ ختمِ نبوت ہے دلیلِ ختمِ نبوت ہے ذاتِ پاکِ حسین یہ دس دن جو ذکر حسین کے لئے ہیں یہی ہمیں زندگی دیتے ہیں اسی لئے ہم نے چاہا کہ ہم اس کا اعتراف کریں کھل کر اعتراف کریں علمی سطح پر اعتراف کریں عدبی سطح پر اعتراف کریں کہ ہمیں زندگی ملتی ہے حسین سے اسی لئے عنوان تھا حیات اور حسین حیات کی تلاش سب کو ہے حیات کی آرزو سب کو ہے جینے کی للک کسے نہیں ہے مگر کوئی جانتا بھی تو نہیں کہ زندگی ہے کس چیز کا نام ہے مشکل یہ ہے کہ زندگی کیا ہے حیات کس شئے کا نام ہے حیات کوئی شئے ہے کوئی کیفیت ہے کوئی صفت ہے کوئی فعل ہے جوہر ہے عرض ہے حیات ہے کیا حیات کی اساس کیا ہے حیات کی بنیاد کیا ہے حیات کی علامتیں کیا کیا ہیں حیات کے آثار کیا ہیں کہ ان خصوصیات کو ہم زندگی کے خصوصیات مانیں کہ ان خصوصیات کو ہم زندگی کے لوازم میں شمار نہ کریں اس پر سائنس دانوں کے اقوال صرف میں نے اس لیے اشارت نرز کیے اور بعض اقوال کی طرف اس وقت اشارہ کروں گا تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ موضوع بے حد اہم ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف فلسفیانہ سطحہ پر اختلاف ہو بلکہ سائنسی سطح پر تجربی سطح پر شدید اختلاف ہے ناسا سے جڑے ہوئے جتنے سائنٹسٹ ہیں جو ایسٹرو بائیولوجی پہ کام کر رہے ہیں جو زندگی کی جستجو میں مختلف سیاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں مارس پہ جا رہے ہیں جو پیٹر پہ جا رہے ہیں وینس پہ جا رہے ہیں کہاں کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں کائنات کے کائنات معلوم کے ہر ہر گوشے میں زندگی تلاش کر رہے ہیں وہ جو زندگی تلاش کر رہے ہیں ان میں خود آپس میں اختلاف ہے ایک ایک جزو پر تعریف کے ایک ایک کلمے پر دیفنیشن کے ایک ایک کلوز پہ اختلاف ہے باقاعدہ اختلاف ہے کہ آیا یہ چیز یہ خصوصیت یہ کنڈیشن یہ اٹریبیوٹ یہ کیریکٹرسٹیک یہ فنومنہ یہ ہم داخل کر سکتے ہیں دیفنیشن میں یا نہیں ہم لائف کو اس سے پہچانے یا نہیں ہم زندگی کی علامت اسے قرار دیں یا نہیں یہاں تک سائنس دانوں کا قول یہاں تک ہے کہ ہمیں نہیں معلوم میں نے کہا تھا نا کچھ کہتے ہیں کہ زندگی یہ ہے کہ جس میں ایبلوشن ہو جس میں بروتھ ہو زندگی وہ ہے کہ جو سیلف سسٹیننگ ہوتی ہے ان سب میں اختلاف ہیں ایک سائنس دا کہتا ہے یہ خصوصیت پائے جاتی ہے دوسری چند مثالیں لے آتا ہے کہ دیکھئے اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے مگر زندہ ہے پھر کہتے ہیں کہ پانی بھی زندگی کے لیے غالباً لازمی نہیں ہے اس پر تو آپ کو بھی تاجب ہوگا اس لئے کہ بظاہر قرآن مجید میں بھی ہے زندگی کی اساس پانی ہم نے پانی سے ہر شئے کو زندہ رکھا ہے لیکن سائنس دا جو فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی پر اس زندگی کی بنیاد ہے جس کا تعلق اس قرآن عرضی سے ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن عرضی پر یہاں زندگی کا جتنا بھی سلسلہ ہے اس کا تعلق پانی سے ہے اس کی اساس پانی پہ کیا ضروری ہے کہ مریخ پر بھی زندگی کی اساس پانی ہی ہو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور چیز ہو وینس پہ کیا ضروری ہے کہ پانی ہی زندگی کی اساس ہو ہو سکتا ہے کہ کہیں سلفیوریک ایسٹ جو ہے وہ زندگی کی اساس ہو ہو سکتا ہے وہ وہاں پر زندگی کی کیمسٹری کی اساس ہو کسی اور سیارے پہ کچھ اور ہو یہ اختلافات خود سائنس دانوں کے درمیان میں ہیں یہاں تک کہ تغذیے پر بھی بحث ہے ریپروڈکشن پر بھی بحث ہے یہ سب بحثیں موجود ہیں اس وقت ہمارے ذہین اور فطین اور مہنتی طالب علم جا کر انٹرنیٹ پر ریسرچ کر سکتے ہیں لائبریریز میں ریسرچ کر سکتے ہیں جنوین سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے یہ سب بحثیں کی ہیں ایک لائف کی ڈیفینیشن کے ہر ہر فقرے ہر ہر لفظ ہر ہر کلمے ہر ہر کلوز پر بحثیں ہیں ایک کہتا ہے ہے ایک کہتا ہے نہیں ہے ایک کہتا ہے ہے ایک کہتا ہے نہیں ہے تو اب جتنے لوگوں نے صرف زندگی کے زمینی نمونوں کو دیکھ کر زندگی کی تعریف اختیار کی ہے انہیں ہم پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جب ہم آخرت کی زندگی کی باتیں کرتے ہیں جب قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا حَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُونَ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہ حیاتِ دنیا کچھ نہیں ہے یہ کھیل تماشا ہے لہو لعب ہے در اصل زندگی تو دارِ آخرت ہے شرط کیا رکھی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر انہیں علم ہو تب سمجھیں گے کب سمجھیں گے جب علم ہو صرف زمینی علم ہوگا تو زمینی زندگی کا اندازہ ہوگا مریخی علم ہوگا تو مریخی زندگی کا اندازہ ہوگا زہروی علم ہوگا تو زہرہ کی زندگی کا اندازہ ہوگا اخراوی علم ہوگا تب نہ اخراوی زندگی کا اندازہ ہوگا کوشش کیجئے آپ کر رہے ہیں مارشل سوائل لاکر ٹیسٹ کر رہے ہیں مریخ کی مٹی لاکر ٹیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں ٹیسٹ کرتے وقت متفق نہیں ہے کہ ٹیسٹ میں ڈھونڈ کیا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں مریخی زندگی کے اناثر موجود ہوں انہیں نظر آ رہے ہوں مگر یہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات کہ یہی زندگی کے اناثر ہیں کیوں اس لیے کہ یہ زمینی زندگی کے اناثر سے آشنا ہیں یہ ارتھ پر جو لائف کے نمونے ہیں اس سے آشنا ہیں بہت بعد میں ہو سکتا ہے پتا چلے کہ اگلی نسل اس کے بعد کی نسل کہہ وہی مٹی جو رکھی ہوئی تھی مریخ کی اسی میں ہم نے مریخی زندگی کے اناثر ڈھونڈ لیے تابجو ہے ہمیں اخروی زندگی کا یقین اس لیے ہے کہ ہمارے پاس وہ علماء ہیں علماء ہی نہیں ہمارے پاس وہ شہر علم ہے ہمارے پاس وہ شہر علم ہے ہمارے پاس وہ باب علم ہے کہ جو زندگی اس دنیا کی زندگی زمینی زندگی سے بھی آشنا ہے مریخی زندگی زہروی زندگی جتنی ستاروں سیاروں کی زندگیاں ممکن ہیں وہ سب اور اخروی زندگی سے بھی آشنا ہے اس لیے کہ وہ گیا اور ہو کر واپس آیا مرہ تکبیر مرہ رسال مرہ رسول اللہ مرہ حضری مرہ رسول اللہ مرہ رسول اللہ جب آپ یہاں تک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جب سائنسنا حضرات یہاں تک ساتھ دے رہے ہیں تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی کو ہی زندگی کی اساس نہ مانے یہ پانی یہ دریائے سندھ کا پانی یہ پنجاب کی پانچ نہروں پانچ دریاؤں کا پانی یہ پانی زندگی کی اساس نہیں ہے یہ زمینی زندگی کی اساس ہے ضروری نہیں ہے کہ مرہ کی زندگی کی اساس بھی یہی ہو تو جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ مکان کی تبدیلی سے زمان کی تبدیلی سے زندگی کی اساس تبدیل ہو سکتی ہے تو اگر مکان سے لا مکان میں کوئی پہنچ جائے اور وہاں کی خصوصیتیں بتائے کہ دیکھو وہاں بھی زندگی ہے زندگی کی رونق ہے چہل پہل ہے باغ ہے نہرے ہیں دریائے ہیں پھل ہے حرور ہے غلمان ہے سب کچھ ہے یہاں جیسے ہیں مگر یہاں کے نہیں ہے تمہارے سامنے پھل آئیں گے تو تم سمجھو کہ یہ پھل تو ہم پہلے کھا چکے ہیں مگر وہ کچھ اور ہوگا یہ کچھ اور ہوگا تمہارے سامنے دودھ کی شہد کی نہریں ہوں گی تم سمجھو گے یہ دودھ وہی دودھ ہے جو ہم پہلے پیا کرتے تھے وہی شہد ہے وہ کچھ اور تھا یہ کچھ اور ہے وہ دنیاوی تھا یہ اخروی ہے وہ زمینی تھا وہ مکانی تھا وہ زمانی تھا یہ لا مکانی لا زمانی ہے وہ زمینی تھا یہ بہشتی ہے انکارِ بہشت اور انکارِ آثارِ حیاتِ بہشتی عمرِ معقول نہیں ہے منطقی بات نہیں ہے اللوجیکل ہے کیوں آپ انکار کریں گے کس بنیاد پہ انکار کریں گے اور ایک جملہ کہوں جب اس قدر لائف کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے تو باہر لائف ڈھونڈنے سے پہلے خود اپنی زندگی کی تعریف تو بتائیے ہمیں یہ ثبوت فراہم کیجئے کہ آپ بھی زندہ ہیں کے نہیں دیکھیں یہ جملہ بھی سخن گسترانہ نہیں ہے یہ کوئی مجادلے و مقابرے کا جملہ نہیں ہے بتائیے تو صحیح آپ زندہ ہیں کے نہیں آپ چل رہے ہیں کہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ریپروڈکشن کا عمل ہو رہا ہے گروت کا عمل ہے جو کچھ بھی ہے مگر آپ خود ہی جب تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں یہ لائف کی خصوصیت نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ لائف کا لازمہ نہیں ہے یہ لائف کی اساس نہیں ہے جب یہ سب لائف کی اساس نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ لائف ہے یا کچھ اور اسی لئے قرآن نے کہا رسول نے کہا امیر المومنین نے کہا ارے جن کو تم زندہ سمجھتے ہو یہ چلتی پھرتی لاشے ہیں زندہ رہی ہیں صلوات پہ محمد و عالم پہلے تیہ تو کرنے سب سر جوڑ کے کیا آپ کا عالم وجد ہے آپ درود پڑھ رہے ہیں تو سب مل کے پڑھیں برم صلوات پہ محمد و عالم محمد و عجل پہ سب جوڑ کے زندگی کے کوئی کسی تعریفیں متفق تو ہوں اور تلاش اگر سچی ہے تو انانیت بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے جہاں جہاں زندگی کی کوئی ڈیفینیشن ملے وہ سب اختیار کرو اور آزماؤ ہمیں زد نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں آپ نے آپس میں تمام ایک سائنجدہ دوسرے سائنجدہ کی سن رہا ہے تنقید کر رہا ہے کسی کو برا لگ رہا ہے نہیں کھلائے رزمیاں علمی رزمیاں ہے اگر فکری علمی تنقید کا سلسلہ بند ہو جائے تو علمی ارتقاء کا سلسلہ بند ہو جائے گا بس ہماری ترخواست یہ ہے کہ آپ سب کی تعریف جو بھی کوئی ڈیفینیشن پروپوس کر رہا ہے آپ اس کو قبول کرتے ہیں پرکتے ہیں جاشتے ہیں تنقید کرتے ہیں قبول کرتے ہیں رد کرتے ہیں تو جہاں جہاں زندگی کی تعریفیں ہیں وہاں وہاں ان تمام تعریفوں پر غور کرنے کی زحمت تو کریں بس وہ دو مصرے تو پہلے عرض کر چکا ہوں اور تقریباً آپ سب کو یاد ہی ہوں گے کہ کسی شاعر کے دو مصرے ہیں کہ زندگی کیا ہے یا ناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے اینی اجزاء کا پریشاں ہونا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمینی دنیاوی زمانی مادی زندگی کی تعریف ہے کہہ سکتے ہیں اگرچہ یہ بھی پرفیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک حد تک یہ تعریف ہے زندگی وہ حقیقت ہے جس کے رخ بہت سے ہیں چونکہ ممبر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تربیتِ نفوس بھی ہوتی رہے اس لیے میں ایک اور شعر سنا رہا ہوں جو اسی زمین میں اسی ردیف ہو قافیے میں اور وہ کہنے والے نے کہا کہ زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے زبانوں پہ عمل کے چرچے موت کیا ہے انہی چرچوں پہ پشیمہ ہونا زندگی کیا ہے زبانوں پہ عمل کے چرچے جن کے جن کے عمل کے چرچے زبانوں پہ ہوں وہ زندہ ہیں اور جن کے کرتود بیان ہو اور شرمندگی ہو وہ مردہ ہیں زندگی اور موت کا ایک میعار یہ بھی ہے اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کیا کہا تھا قتلِ حسین آسل میں مر گئے یزید ہے قرآن مدید نے کہیں طبیعی حیات کی طرف اشارہ کیا ہے کہیں روحانی حیات کی طرف اشارہ کیا ہے کہیں اخلاقی حیات کی طرف اشارہ کیا ہے کہیں بہشتی حیات کا تذکرہ کیا ہے قرآن مدید نے بھی زندگی کے مختلف روخ روشناس کرائے ہیں اور قرآن مدید نے کہیں علم کو حیات کہا ہے جہل کو موت کہا ہے قرآن مدید نے کہیں ایمان کو حیات کہا ہے کفر کو موت کہا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان دراصل زندگی ہے کفر موت ہے سائنس نہ مسکرانے لگتے ہیں آپ کو مسکرانے کا حق ہے آپ کو مسکرانے کا حق نہیں ہے ہمیں آپ پر ہسنے کا حق ہے کیوں یہ حق کیوں ہے تعصف کی بنا پر نہیں آپ کے مسکرانے نے ہسنے کا موقع دے دیا آپ خود زندگی کی تعریف پر متفق نہیں ہیں آپ کو خبر ہی نہیں کہ زندگی کیا ہے کوئی میٹابولزم کو زندگی کی لازمی کریکٹرسٹک سمجھتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں وہ زندگی کی لازمی کریکٹرسٹک نہیں ہے کوئی گروتھ کو زندگی کی لازمی کریکٹرسٹک سمجھتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں گروتھ نہیں ہے کوئی وارٹر کو زندگی کی احساس سمجھتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو اصلاً زندگی کا تصور ہی قائم نہیں ہو پا رہا ہے جب زندگی کا تصور قائم نہیں ہوگا تو بات آگے بڑھے گی کیسے تصور پہ بات آگئی تصور پہ بات آگئی تو میری زبان سے بارہا آپ نے یہ شعر سنا ہے مگر مجھے پسند بہت ہے یہ شعر تصور پہ بات آگئی تو زندگی کا تصور حق کا تصور میں ممبر سے ہی یہ شعر سنا چکا ہوں پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے حضرت افسر نواب افسر لخنوی کو جن کا یہ شعر ہے انہوں نے کہا ہے ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں معلوم这样 معلوم 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 اللہ علیہ وسلم ہمارا تصور حق بھی حسین کے ساتھ وابستہ ہے ہمارا تصور حیات بھی حسین کے ساتھ وابستہ ہے زندگی وہی زندگی ہے جو فنائے حسین میں فنہ ہو جائے علماء تشریف فرمائیں اہلِ ذوق تشریف فرمائیں اس لئے میرے اس جملے کو یاد رکھئے گا فنہ اور فنہ زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں نا ابھی سبر و زب سے کام لیجے گا کیا کہتے ہیں اس میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وَعَلَ الْأَرْوَاحِ اللَّتِ حَلَّتْ بِفْفِنَائِكَ وَعَلَ الْأَرْوَاحِ اللَّتِ حَلَّتْ بِفْفِنَائِكَ وہاں فنہ کا لفظ ہے اے ابو عبداللہ آپ پر سلام اور ان تمام ارواحِ طیبہ پر سلام جو آپ کی دہوڑی پر آگئیں فنہ فنہ سہن خانہ کسی کی دہوڑی کے آگے جو چھوٹا سہن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فنہ جو حسین کے فنہ میں آ کر فنہ ہو جائے بقا حاصل کر لیتا ہے جو فنہ حسین میں فنہ ہو جائے زندگی اسی کی زندگی ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ جملے لگ رہے ہوں کہ خطیبانہ ہیں مگر ہیں نہیں خطیبانہ حیات اور حسین کا بہت گہرہ تعلق ہے حسین بھی اس ذات پاک کا نام ہے جو اپنے نانا کی طرح اپنے نانا کی طرح حیات دنیاوی اور حیات اخروی دونوں کا معیار مقرر کرتا ہے دونوں زندگیوں سے ہمیں باخبر کرتا ہے میں جو جملہ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے میں نے کہا تھا ہمارے پاس تو وہ ہیں معلم کہ جو شہر علم ہیں جو زمینی زندگی کا بھی علم رکھتے ہیں ارے یہ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا زمینی زندگی کا علم رکھتے ہیں زمینی زندگی تو وجود ہی میں ان کی ٹھوکروں سے آئی ہے زمینی زندگی ان کا تصدق ہے ان کے توفیل میں ہے اس لئے کہ وہ وہ ہیں وہ نہ ہوتے تو افلاقی خلق نہ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ مریخ نہ زہرہ نہ مشتری کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب یہ پوری کائنات یہ پوری کہکشان خاک قدم مصطفیٰ کے توفیل ہے تو ان کے لئے یہ سوچنا کہ انہیں علم ہے ہاں اخربی زندگی کا انہیں علم ہے کیوں علم ہے اس لئے کہ حق سبحانہ وتعالی جب اپنی ذات کی تجلی فرمائی پہلی ہی تجلی کا نام محمد ہوا وہ پہلی تجلی وہ پہلا تعیون وہ فیض اقدس وہ تعیون اول وہ حقیقت محمدیہ ہے اور وہی حیات ہے اللہ لا الہ الا حی حی یہ الحی میں علوم و معارف کی ایک دنیا ہے ایک کائنات ہے حقائق کی ایک کلمہ الحی میں میں نے عرض کیا تھا الحی الفلام کے ساتھ جو خبر ہے یہ انحصار کے معنی دیتی ہے یعنی زندگی منحصر ہے بس ایک ذات میں اور وہی زندگی ازلی ہے ابدی ہے یہ میں عزیزِ گرامی قادر جنابِ اخترزامین صاحب کے محبت کتے پہ گزارش کر چکا ہوں اس لئے وہ پوری بحث نہیں دہراؤں گا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ تسلسل گفتگو کا برقرار رہے کہ جب ہم ازل کہتے ہیں اور آبد تو اس کے کیا مراد لیتے ہیں آپ بس صرف ریفرنس دے رہا ہوں ازل سے یہ نہ سمجھا کیجئے کہ زمانہ ہے ایک خیت ہے ایک خط ہے ایک دھاگا ہے فرضی خط صحیح اور اس کا امتداد ہے دونوں طرف اس کا ایک سرہ ازل ہے اور ایک سرہ آبد یہ تصور نہ کیجئے گا یہ صحیح تصور ازل کا نہیں ہے اس لئے کہ ازل کو آپ نے ایک سرہ سمجھا تو وہ محدود ہو گیا آبد کو ایک سرہ سمجھا تو وہ بھی محدود ہو گیا محدود ازل نہیں ہوتا ازل محدود نہیں ہوتا جو محدود ہے وہ ہے زمان جو لا محدود ہے وہ ہے ازل غور فرمایا آپ نے تو یہ تسلیم کیجئے کہ زمان ہے ظاہر اور اس زمان کا باطن ہے ازل اس لئے ازل تھا نہیں ازل ہے ازل تھا بھی ازل ہے بھی ازل رہے گا بھی تب ہی تو وہ ازل کہلائے گا پھر بطون کے بطون ہیں بطون کے بطون ہیں زمانے کا ایک باطن ازل اس کا ایک اور باطن عبد اس کا ایک اور باطن سر مد میں یہ بحثیں زیادہ نہیں چھیڑتا ہوں لوگ کہیں گے کہ انہیں اور کہیں کوئی موقع نہیں ملتا کہ اپنے پڑھے ہوئے فلسفے کے سبق سب یہیں دوہرائیں آکر ہیں لیکن یہ بحثیں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ضروری ہے زمان زمان ٹائم یہ ظاہر ہے جیسے آپ کا ایک ظاہر ہے جسم جو آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لئے تصویر بنوانے جاتے ہیں تصویر کھچواتے تو نہیں ہیں نا کھچویا مت کیجئے بنوانے کیجئے یہ فقرہ مجھے بہت برا لگتا ہے ہوگا اردو میں اب تک ہوگا اس کے بعد ترک کر دیجئے متروق کر دیجئے متروقات کی نئی فہرز بنائیے یہ تصویر کھنچنا اور تصویر کھچوانا دیکھیں کھنچنا بھی برا ہوتا ہے کھچوانا بھی برا ہوتا ہے کھنچنے اور کھچوانے کی مشخ چھوڑ دیجئے اور خاص طور سے یہ سب کنٹیننٹ میں بہت ہے ایک دوسرے کو کھنچنے کے علاوہ آنا بھی سیکھئے سہارہ دے کے بڑھانا سیکھئے کھنچ کر بگاڑنا نہ سیکھئے سہارہ دے کر بنانا سیکھئے تو آپ تصویر بنواتے ہیں تصویر بنواتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے آپ کا چہرہ چلا جاتا ہے اس میں پھر آپ کے ساتھ نہیں رہتا آپ سوچیں یہ معمے کیوں لے کے بیٹھ گئے یہ بچوں کو بہلانے والے معمے نہیں ہیں یہ حکیمانہ بحثیں ہیں جوہر و عرض کی بحث ہے یہاں عرض قابل انتقال ہے کہ نہیں یہ بحث ہے ملہ حادی سبزواری کی سامنے جب سب سے پہلے فوٹوگراف سے ان کی تصویر کھینچ کے رکھی گئی تو حیرت میں مبتلا ہو گئے کہہ لیں کہ اب تک جو ہم نے فلسفہ لکھا تھا باطل ہو گیا نئے سیرے سے فلسفہ لکھنا ہوگا یہ عرض منتقل کیسے ہو گیا یہ بحث ہے علمی دنیا کی بحثیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں علمی دنیا کی بحثیں ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو بہرحال یہ چہرہ آپ کا جو تصویر بنانے والے نے بنا دیا یہ چہرہ ہے یہ ایک آپ کا ظاہر ہے یہ ظاہر ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک باطن ہے اس باطن کا باطن ہے اور 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 سلسلے بطون کی کوئی انتہا نہیں اب آپ کو اپنی عظمت و گہرائی کا اندازہ ہوا آپ آپ حضرت بشر حضرت انسان یہ خاک کا پتلا انسان اسے اپنی حقیقت معلوم ہے یہ ایسی ہی عزیز القدر چیز ہے ایسا ہی قیمتی گوھر ہے کہ اللہ نے اس کو بنا کے ناز فرمایا ہے اور کہاے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا قسمیں کھا کر والتینے والزیتونے وطور سینینہ وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ اس احتمام کے ساتھ انسان کی خلقت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے سورہ والشمس میں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا پورا سورہ گیارہ قسمیں کھانے کے بعد پھر نفس انسانی کا تذکرہ ہو رہا ہے کسی اور جگہ والقد کرمنا بنی آدم وہاں انسان کو کرامت بخشنے کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے اس لئے انسان کو غور کرنا چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں بس یہی ایک مشتخاق یہی ایک مٹھی غبار بس نہیں یہ ظاہر ہے اس ظاہر کے اندر باطن ہے باطن کے اندر باطن ہے باطن کے اندر باطن ہے تنے خاکی میں قد اپنا نہا ہے زمین جیسے حجابِ آسمان ہے مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا سر کو کھیچے گا فلک تک یہ غبار آخر کر انسان کی اہمیت پہلے سمجھ میں آئے اپنی آپ جنابِ والا اپنی اہمیت سمجھیں اور جب اپنی کچھ اہمیت سمجھ میں آ جائے گی تب میری باطیں سمجھ میں آئیں گی کہ مصطفیٰ کون ہے مرتضیٰ کس کا نام ہے زہرہ کس کا نام ہے حسنِ مجتبہ کسے کہتے ہیں حسین شہیدِ کربلا کسے کہتے ہیں بات یہاں تک آگئی کیوں آئی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے وجود کا ایک ظاہر ہے ایک باطن اسی طرح زمانے کا ظاہر ہے اور باطن ازل باطن ہے ازل وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس میں کہیں درمیان میں کوئی خلل نہیں آسکتا وہ سمد ہے توجہ ہے اب جو حیات ازلی ہوگی الحی جسے کہا جا رہا ہے اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کہیں سے موت کا سایہ بھی اس پہ نہ پڑھنے پائے توجہ ہے حیات ازلی کیا ہو سکتی ہے کل غالباً میں نے گزارش کی تھی کہ اس قرآن مجید میں تلاش و جستجو کیجئے تو الحی ذات اقدس الحی کی ازلیت کے پانچ دلائل پیش کیے یا پانچ علامات پیش کیے جن میں سے تین اسی آیت القرصی میں ہیں دو دوسرے مقامات پر ہیں کیا ایک یہ کہ وہ اونگتا بھی نہیں لا تاخذ حصے نہ تن وہ اونگتا نہیں کیوں اونگ ایک قسم کی موت کا سایہ ہے کیوں جب اونگتا ہے انسان تو حیات کا عمل لائف کا فنکشن معتل ہو جاتا ہے آپ زندہ ہیں تو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مردہ ہونے کی علامت کیا ہے نہ دیکھ پائیں نہ سن پائیں جب اونگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسی لئے جب اونگتے ہیں تو کہتے ہیں جب اونگ ہیں اور ایسی اونگ ایسی اونگ کہ جو سماعت کو متاثر کرے اس کے بعد کہتے ہیں دوبارہ وضو کرو یہ وضو زندگی عطا کرنے کے لئے ہے شریعت سے طریقت اور طریقت سے حقیقت تک کا سفر سمجھو وضو وضو کر کے بیٹھے تھے مسجد میں بیٹھے تھے قرآن لیے بیٹھے تھے رات بھر قرآن پڑھا نمازِ شب پڑھی سب کچھ کیا آزانِ صبح سے پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے اونگ گئے مگر ایسی اونگ کہ محضن نے تکبیر کہی تو ریکوگنائز نہیں کر پائے ریجسٹر نہیں کر پائے سمجھ نہیں پائے کہ آزان ہو گئی بیٹھے تھے کسی نے برابر سے شانہ ہلایا نمازِ صبح نہیں پڑھیں گے کہ کیا ہوا آزان ہو گئی ہم تو یہی بیٹھے ہیں سنا نہیں تو کہیں گے جا کے وضو کر کے آئیے توجہ ہے اونگنا سنا سنا لا تاخدہو سنتن وہ اونگتا بھی نہیں کیوں اس لئے کہ اس کی حیات ازلی ہے حیاتِ ازلی کی ایک دلیل ہے کہ وہ اونگتا نہیں دوسری دلیل سوتا بھی نہیں بدرجہ اولا یہ اس لئے ہے یہاں پر جو آدبی لطفہ ہے جو حکیمانہ لطفہ ہے باریکیاں ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ میری طاقت بھی محدود ہے وقت بھی محدود ہے اس لئے سب کچھ گزارش نہیں کر سکتا کچھ ہومورک کر لیا کیجئے کچھ آپ مطالعہ کیجئے کچھ آپ راتوں میں جب مطالعہ روشن نہ ہوں تو کتابیں داہنی طرف رکھئے مسلح بچھائیے وضو کیجئے کہ یہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا بغیر واسطے کے دعا نہ کیجئے گا جن کے قدموں کے تفائل سے زندگی ملی ہے انہی کے ناموں کے تصدق میں دعا قبول ہوگی پروردگار باسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے لئے یہ مطالعہ روشن فرما دے بتا دے مولا زندگی کسے کہتے ہیں بتا دے پروردگار ہم کیسے زندہ رہیں بتا دے پروردگار ہم موت کے گزند سے بچیں کیسے توجہ ہے تو نہ اونگنا یہ اس کی حیات کی ازلیت کی ایک دلیل نہ سونا یہ اس کی حیات کی ازلیت کی دوسری دلیل اور بدرجہ اولا وہ حی لا یموت ہے نہ مرنا ساف ساف یہ اس کی حیات کی ازلیت کی تیسری دلیل چوتھی دلیل اسی آیت مبارکہ کے آخیر میں وَسِعَ كُرْسِيُهُ نہ تھکنا کمال زندگی کی دلیل جہاں زندگی کمزور پڑ جاتی ہے وہاں تھکن ہوتی ہے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر جہاں کہا گیا اَفَعِنَا بِالْخَلْقِ مختلف مثالوں سے مختلف تشبیعوں سے مختلف استعاروں سے سمجھایا حضرت حق سبحانہ وتعالی کی حیات کی ازلیت کی صفات ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ پانچ علامات یا پانچ دلائل ہیں پانچ طریقے سے اس بات ہے اس کی زندگی کی ازلیت کا ایک یہ کہ لا تاخد حسنتن ولا نومن اب میں اپنی عبارت پڑھنا ہوں اپنی ولا موت نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے اور نہ موت ہے اس کے لیے نہ وہ تھکتا ہے نہ آجیز آتا ہے حیات کی جتنی بھی تعریفات ہوں گی اب یہ بحث کر چلتی رہی تو چلتی رہے گی زندگی کی ڈیفنیشن پرفیکٹ لوجیکل ڈیفنیشن جو سب کے لیے ایکسپٹیبل ہو سب کے لیے قابل قبول ہو اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں آئے مجھے یقین ہے اگلے سو برس تک بھی یہ ممکن نہیں ہوگا سائنس دانوں سے سائنس دانوں سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ بالکل پرفیکٹ لوجیکل ڈیفنیشن پروپوس کر سکے لائف کی مگر یہ کہ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے حیات اخربی اور حیات بہشتی اور حیات الہی اور حیات زمینی تمام حیاتوں کا تذکرہ کیا ہے حیات علمی حیات ایمانی اور خود حضرت حق سبحانہ وتعالی کی زندگی کی ازلیت کی کئے دلیلیں دیئے ہیں قرآن نے پانچ چھے تو نہیں ہے نا چار تو نہیں ہے نا اور چار سے کم نہیں پانچ دلیلیں ہیں عجیب بات ہے پانچ دلیلیں ہیں بہرحال یہ اب ذہن میں رکھئے اس کی حیات ازلی ہے وہ الحی ہے چونکہ وہ الحی ہے اسی لئے معبود ہے چونکہ وہ الحی ہے اسی لئے وہ القیوم ہے ٹھیک ہے نا آج یہیں تقریر رک رہی ہے یہ نو تقریریں صرف کلمہ مبارک الحی کے اطراف میں ہوتی رہیں اور ابھی بحث مکمل نہیں ہوئی مگر صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ ابھی حیات کا ایک تصور تو ہمیں ملا حیات وہ ہے کہ جہاں حیات ازلی جہاں عاجزی نہ ہو تھکن نہ ہو خستگی نہ ہو اونگے نہیں سوئے نہیں موت تو بہت بڑی چیز ہے لیکن یہاں ایک بحث اور گزارش کر دوں کہ زندگی کی جتنی بھی قسمیں ہیں بہرحال ہم اپنے لئے بھی ایک زندگی کے قائل ہیں نا تو یہ چیز بھی ذہنِ عالی میں رہے کہ حضرتِ حق سبحان جو کہہ چکا ہوں اشارتاً پھر اس وقت بھی ایک اشارہ اور کر دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی زندگی کیا ہے ازلی آبدی نا متناہی لا متناہی لا انتہا ہماری آپ کی زندگی کیا ہے اصلاً جب زندہ وہ ہے جب ایک چیز نا متناہی ہوتی ہے تو اس کی زد ہوتی ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے زد وہیں ہوگی جہاں کسی کی سرحد مقرر ہو جائے سمجھ میں بہت سادہ سی بات بہت سادی سی بات جب ایک چیز مسلسل ہے اور اس کی کوئی انتہا ہی نہیں تو جب انتہا ہوگی تب نہ کوئی خیر آئے گا اس کی حیات لا متناہی ہے تو اس کا اس کے معنی ہے کہ اس کی حیات کے مقابلے میں کوئی شیئے ہی نہیں تو اس کی حیات کے مقابلے میں موت نہیں ہے ہماری حیات کے مقابلے میں تو موت موجود ہے تو اب ماننا پڑے گا کہ اس کی حیات اس کی ذات کی صفت ہے اور ہماری حیات حیات ہماری اور موت ہماری دونوں برابر ہیں اس لئے دونوں برابر ہیں توجہ رکھیے گا کہاں تک بات پہنچ گئی سورہ مبارکہ ملک کا مطلع پڑھ لیجئے تبارک اللذی بیدہی الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٍ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ وہ بابرکت ذات ہے وہ صاحب اختیار وہ صاحب قدرت جس نے خلق فرمایا کیا موت اور کیا حیات موت بھی مخلوق حیات بھی مخلوق تو دونوں ہیں مخلوق مخلوق ہونے کی حصے سے دونوں برابر تو ہمارے لئے ہماری زندگی بھی برابر موت بھی برابر جب دونوں برابر ہیں تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کو زیادہ قیمتی بنا لیں زندگی اس کی راہ میں صرف ہو جائے تو زندگی قیمتی ہو جائے گی موت اس کی راہ میں آ جائے تو موت قیمتی ہو جائے گی صلوات پہدے محمد و آلیم موت قیمتی ہو جائے گی موت قیمتی ہو جائے گی اسی لئے کہہ رہا ہوں زندگی تو بس اس کی زندگی ہے زندگی تو بس اس کی زندگی ہماری تو زندگی موت برابر ہے موت بھی مخلوق ہے اللہ کی زندگی بھی مخلوق ہے اللہ کی دونوں برابر ہیں اور دونوں ہمیں دی گئیں جب دونوں مخلوق ہیں اور دونوں ہمیں دی گئیں تو دونوں نعمتیں آئیں زندگی بھی اس کی نعمت ہے موت بھی اس کی دی ہوئی نعمت ہے اس کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرو نہ زندگی رائے گا ہو نہ موت رائے گا عزیزانِ گرامی دیکھیں کہاں کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے یہی شریعت سے طریقت اور حقیقت تک کا سفر تہہ ہو رہا ہے یہ سیر و سلوک عملی کے نکات واضح ہو رہے ہیں روشن ہو رہے ہیں نہ زندگی رائے گا ہو نہ موت زندگی اس کی مخلوق ہے اس کا خیال رکھنا موت اس کی مخلوق ہے خیال رکھنا زندگی جینا تو علی کے ساتھ موت برنا تو محمد حسین کے ساتھ زندگی رائے ہیں موت لوگخل رائے ہیں موتان شکریہ موتان شکریہ موتان شکریہ موسیقی خدا کی قسم حق کی قسم زندگی کی قسم زندگی میں لطف ہے تو بس محمد والے محمد کے ساتھ اور مرنے کا بھی مزا ہے تو بس محمد والے ہوں ان کو چھوڑ کے نہ زندگی ہے نہ ان کو چھوڑ کے موت اسی لئے یہ عنوان ہے حسین اور حیات حیات اور حسین حیات اور حسین حسین سید الشہدہ محمد والے محمد اور خصوصیت کے ساتھ سرکار سید الشہدہ اسم گرامی الحی کی تجلی حسین کی زندگی اب آپ کے طبیعتوں پر گران گزرے گا آپ کہیں گے معجزے سناتے ہیں ہاں آپ کے لئے ہوگا معجزہ ہمارے لئے حقائق ہیں واقعات ہیں حقائق ہیں واقعات ہیں ایک جوان آتا ہے روتا ہوا امام حسین کے پاس سرکار رسالت پناہ نہیں ہیں مولا امیر الممنین نہیں ہیں امام حسین کا زمانہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ میری ماں انتقال کر گئی اس نے بہت میراز چھوڑی ہے اور کچھ میراز ہمیں معلوم ہے بہت کچھ نہیں معلوم ہے اس نے کوئی وسیعت نہیں کی ہم حیران ہیں شجدر ہیں کیا کریں بس اس نے ایک بات کہا تھا کہ میری میراز تقسیم نہ کرنا دب تک حسین کو خبر نہ دے دینا ضبط کریں ابھی ضبط کریں کچھ پڑھنے دیں دیکھیں کتنی دیر پڑھ پاتا ہوں حضرت مسکرائے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہ انتقال کر چکی ہے آ کون رہا ہے کوئی اور نہیں حسین دروازے پہ پہنچے دسدک دی اندر سے اسی خاتون کی آواز آئی ابو عبداللہ سلام ہو آپ آئیے آئیے تشریف لائیں پوری رویت اممہ نہیں پڑھا کرتا تشریف لے گئے بیٹھے کہا کہ وسیعت کر اس نے آقا کے سامنے وسیعتیں کی پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی حسین کے انفاس و قدسیہ سے حیات وابستہ ہے دو افراد آپس میں لڑتے ہوئے آئے کس کے پاس حسین کے پاس ایک بچہ ہے ایک عورت ہے جگڑا یہ ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے امام نے اس عورت سے کہا تو سچ بتا دے قبل اس کے پردہ فاش ہو جائے سنیں عزیز آنے گرام یا حسین کا نام بلند کرنے والے اپنی زندگیوں میں حسین کا واسطہ اخلاقی قدریں پیدا کریں شریعت کے احکام پر عمل کریں دنیا اور آخرت کی زندگی کو سماریں ورنہ حسین کا جلال کسی سے کم نہیں آئے حسین سرابہ جمال بھی ہیں حسین سرابہ جلال بھی ہیں کہتے ہیں قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں تو خود بتا دے وہ مسلسل جھوٹ بولتی رہی ہے امام نے کیا کیا وہ معجزہ جو سب پران میں جناب یوسف کے لئے پڑھتے آئے ہیں اس گھوٹ کے بچے سے کہا تو بتا دے حقیقت کیا ہے مگر نوزائدہ بچہ گفتگو کرتا ہے گفتگو کرتا ہے جب تک اس کی زندگی کمال کے درجے تک نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک گفتگو پہ قادر نہیں ہوتا سخن کمال زندگی کی علامتوں میں سے ہے وہ نوزائدہ بچہ حسین نے ادھر اسے حکم دیا ادھر اس نے گواہی دیا کہ میرا باپ فلان شخص ہے یہ سب دروخ گو ہیں اس طرح کے ایک دو معجزات نہیں ہیں کتابیں پڑھیں یہ سب واقعات حضرت سید الشہدہ ابو عبداللہ الحسین کے ہیں حسین جس کو پیغمبر نے کہا بار بار کہتا ہوں اس چھوٹے سے جملے میں کیا معنویت ہے جسے پیغمبر نے کہا تھا حسین و منی و انا من حسین وقت ختم ہو گیا اس لیے میں اس سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا حسین سید شباب اہل الجنمت حسین دلیل حیات حق کربلا میں جو معجزات حسین سے سادر ہوئے ہیں سامنے میں شب عاشور جو امام نے معجزات دکھائے ہیں شب عاشور کونسی شب عاشور کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب یہ دو سادہ سے مصرے یاد رکھیے گا کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سہر ہونے تک کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سہر ہونے تک عبادت فرما رہے ہیں مگر شب عاشور وہی شب ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے اصحاب سے دیکھو یہ صرف میرے خون کے دشمن ہیں میرے خون کے پیاسے ہیں تم اس شب تاریخ کو اپنے لئے مرکب سمجھو ہجاب سمجھو اسے جانا ہو چلا جائے جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میرے اہلِ بیعت میں سے ایک ایک بچے ایک ایک جوان کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جائے مجھے چھوڑ دو یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں اصحاب اور اعزہ بپھر گئے سب سے پہلے حضرت ابو الفضل الاباس اٹھے آقا یہ ممکن کیسے ہے آپ کے بعد زندگی کے کیا معنی ہے آپ کے بعد زندگی کے کیا معنی ہے زندگی آپ کے ساتھ رہنے کا نام ہے آپ کے ساتھ مر جانا زندگی ہے فضائل میں بہت سی چیزیں پڑھنا چاہ رہا تھا مگر وقت بھی گزر گیا اور طاقت ساتھ نہیں دے رہے جنابِ عباس نے تقریر فرمائی دوسرے اصحاب نے تقریر کی اس کے بعد امام کلمہ مبارکِ الحی کا ایک مظہر امام نے کہا اچھا یہ ہے تمہارا جذبہ فیداکاری کا تو دیکھو اپنے مقامات دیکھو آسمان کی طرف دیکھو آسمان کے دریچے کھلے ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا گیا دیکھو حبیب یہ تمہارا مقام ہے دیکھو برائر یہ تمہارا مقام ہے دیکھو عباس یہ تمہاری منزلت ہے ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا گیا تب یہ کیفیت تھی نا کہ روزِ آشورہ ہر شخص چاہتا تھا کہ پہلے میں قربان ہو جاؤں عجرکم علی اللہ آج نو محرم ہے اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے کل تو یہاں بس عمالِ آشور ہوگا زیارتِ آشورہ پڑھی جائے گی یعنی کل ہم بس امام کے ایک عمل کی تقلید کریں گے سات مرتبہ آگے بڑھیں گے سات مرتبہ پیچھے ہٹیں گے یہ کہتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِهِ ہاں اگرچہ طاقت ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر اس عزا خانے کا پچھلے کئی برسوں سے یہ دستور تھا کہ یہاں پر پانچ محرم کو حضرتِ علیہ اصغر کے مسائب بیان ہوتے تھے ان کی شہادت کا بیان ہوتا تھا لیکن میں نہیں گزارش کی اس مرتبہ کہ ترتیبِ شہادت میں حضرتِ سید و شہدہ سے پہلے تمام شہدہ کے بعد آخری شہادت جنابِ علیہ اصغر کی ہے کربلا میں نجف میں ہم نے اپنی طالبِ علمی کے زمانے میں اتنے عشروں میں شرکت کی خود کربلاِ معلہ میں وہاں جنابِ علیہ اصغر کی شہادت کا بیان نو محرم کو ہوتا تھا اور دس محرم کو جنابِ سید و شہدہ کی شہادت کا بیان ہوتا تھا لیکن چونکہ یہاں نو محرم کو یہ باقاعدہ مجلس ہوتی ہے اور دس کو کسی باقاعدہ مجلس کا تصور کر بھی نہیں سکتے ہم دس تو وہ تاریخ ہے جسین مجلس اجڑ گئی مجلس درہم برہم ہو گئی محفل اجڑ گئی دس کو اس لئے یہاں کل باقاعدہ مجلس نہیں ہو گئی اس لئے آج دونوں شہادتوں کا بیان ہوتا ہے دونوں شہادتیں کیا قیامت کی شہادت ہیں کیا قیامت کی شہادتیں ہیں جب کوئی نہیں رہ گیا شب بھر عبادتیں ہوئیں ریاضتیں ہوئیں صبح آشورہ نمودار ہوئی اصحابِ باوفا نے امام کے ساتھ نماز ادا کی کیا یادگار نماز تھی جس کے لئے آزان کس نے کہی تھی آزان اس نے کہی تھی کہ جو شبیح پیغمبر تھا حضرتِ علی اکبر نے آزان کہی امامِ حسین نے نماز پڑھائی نماز ختم ہوئی ادھر مخالفین کی طرف سے سنسناتے ہوئے تیر آنا شروع ہو گئے ایک آواز گونجی کسی شقی کی اس نے اپنے فوجیوں کو گواہ کر کے کہا کہ تم گواہ رہے نا حسین کی طرف پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں جنگ کا آغاز ہو گیا حملہِ اولا میں بہت سے شہید شہید ہو گئے جن میں مسلم ابنِ اونسجا بھی تھے اور بہت سے وفادار امام کے صحابی تھے ہر صحابی اپنی جگہ ہر صحابی اپنی جگہ آسمانِ شہادت کا تارہ ہے مسلم ابنِ اونسجا کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے حبیب کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے برائر کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے زہرِ قین کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے کس میں اتنی طاقت ہے جو ان تمام شہادتوں کو پڑھ سکیں مگر مطالعہ کیا کیجئے دیکھا کیجئے ان شہادتوں کے بیان میں بڑا درس ہے ان شہادتوں کے بیان میں سیر و سلوک کے دقائق ہیں لطائف ہیں ذریف باتیں ہیں لطیف باتیں ہیں قرب خداونی قرب حق سبحانہ وتعالی کے درس ہیں راہیں ہیں طریقے ہیں راستے ہیں ان شہادتوں کا مطالعہ کیا کریں ہم لوگ تو بہت کم مختصر بیان کر سکتے ہیں اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کس طریقے سے بیان کرتے ہیں ہم جانتے ہیں آسان ہے کیا بیان کرنا ذرا تصور کیجئے کہ حسین جب یکہ و تنہا رہ گئے حسین جب یکہ و تنہا رہ گئے اور ایک مرتبہ آواز بلند کی حل من ناصر یانصرنا حل من مغیثن یغیثنا کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو ہم اہل بیت محمد کی مدد کرے کیا کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے یہ آزمائش تھی امت کی آزمائش تھی امتحان کیلئے یہ بات تھی کسی نے حسین کی آواز اس آواز پہ لبیک نہیں کہا مگر خیام سے ایک آواز گریے کی بلند شورِ گریہ بلند ہوا امام درِ خیمہ پہ آئے اور کہا ابھی میں زندہ ہوں ابھی رونے کا کیا سبب ہے درِ خیمہ پہ جنابِ بی بی زینب تشریف لائیں کہا بھئیہ آپ کی آوازِ استغاثہ سن کے وہ بچہ جو تین دن سے غشقِ عالم میں تھا وہ بیدار ہو گیا وہ ہوشیار ہو گیا اس بچے نے اپنے کو گہوارے سے گیرا دیا امام علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا کہا میرے حوالے کر دو بی بیوں نے اٹھا کر بچہ امام کے حوالے کیا امام نے ردہ کا سایہ کیا میدان میں تشریف لائے اور اب دشمنوں کو یہ گمان گزراہ کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ سلح ہو جائے جنگ بندی ہو جائے لیکن جب امام نے دامنِ عبا کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک ننہا سا بچہ ہے اور امام فرمانے اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں تو یہ شیر خار بچہ تو کسی دنیا کے قانون میں گناہگار نہیں ہے یہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دو یہ حجت تمام کرنے کے اس آلیف تھے ورنہ حسین اور طلبِ عاب اے معاذ اللہ یہ اتمامِ حجت کے طریقے تھے امام کی بات اثر کیا چاہتی تھی امام نے اس میں اور زور پیدا کرنے کے لئے ایک مرتبہ اپنے بچے سے کہا تم حجتِ خدا کے فرزند ہو رغور فرمائیے گا کس مقام پہ حسین کیا فرما رہے ہیں یہ جملے حجت ہیں قیامت تک کے لئے بیٹا تم حجتِ خدا کے فرزند ہو اپنی پیاس کا اظہار تم خود کر دو بچے نے باپ کی آواز سنی اور اس کے بعد اپنا ننہا ساتھ چہرہ فوج کی طرف موڑا سوکھے ہونٹوں پر اپنی نننی سی سوکھی زبان پھرائی فوج میں تلا تم برپا ہو گیا کسی کے ساتھ حسین نے ایک جملہ اور کہا ہے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کے نام پر پانی لے کر خود پی لوں گا تو میں بچے کو جلتی ریت پر لیتا دیتا ہوں تم آ کر خود پانی پلا دو چند جملے کہنے دیجئے مگر میں سر سے امامہ اتار رہا ہوں امام نے جب یہ جملے کہے بچے نے جب خوشک زبان اپنے ہوتوں پر پھرائی تو ایک مرتبہ فوج میں تلا تم ہوا کچھ شاہتے تھے کہ پانی لے کر آگے بڑھیں سپہ سالار شقی نے کہا اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو منقطع کر دو ایک شقی نے ایک لعین نے تیرے سے شعبہ کا نشانہ لیا اور اس کے بعد چشم فلک نے یہ ستم دیکھا کہ وہ ننہا بچہ حسین کے بازوں میں آبیزہ ہو گیا وہ ننہا بچہ تڑپ کے رہ گیا سوکھے گلے سے چند قطرے لہو کے نکلے دست عدب جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں خواتین سن رہی ہیں مرد سن رہے ہیں صاحبانِ اولاد سن رہے ہیں باپ کو ایک بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے ذرا اس کا اندازہ کریں باپ کو اپنے بچے کے پسینے میں بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے لہو میں خوشبو محسوس ہوتی ہے کیا شفقت کا اظہار ہے حسین نے بچے کا وہ لہو لیا اپنے چہرے پہ مر لیا اور فرمایا بیٹا میں اسی طرح تمہارے جد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں بس گفتگو مختصر کر رہا ہوں مجلس تمام ہوا چاہتی ہے اور حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا بچے سے کہا تھا میں اسی انداز سے جاؤں گا نا حسین نے جہاد آخر اسی طرح کیا ہے حسین بچے کو لے کر خیام کی طرف گئے آپ سنتے رہتے ہیں کس شان سے گئے کس عظم سے گئے کس احتمام سے گئے کیا طرح نئے توحید تھا زبان پر کیا شجاعت و صبر کا طرح نئے تھا زبان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ اس کے بعد درِ خیمہ پہ پہنچے اب زینب کے ساتھ رباب بھی ہیں مقامِ مقامِ صبر مقامِ رضا مقامِ تسلیمِ امام اپنی جگہ مگر ماں کا مقامِ صبر دیکھو ایک مرتبہ حسین نے پھر دامن کا دامنِ رضا کو ہٹایا ماں کے سامنے بچے کو پیش کیا ماں نے دیکھا اور کہا بونیا امیسلو کا یونہار میرے بچے کیا تیرے جیسے نہر کیے جاتے ہیں امام نے بچے کو سپر دخاق کیا اور اس کے بعد پھر ایک ایک سے رخصت ہوئے بس دو تین جملے جہاں تک پڑھ سکوں گا امام پھر خیمے میں آئے زینب خدا حافظ ام کلسوم خدا حافظ رباب خدا حافظ لیلہ خدا حافظ سکینہ بیٹی خدا حافظ فضا خدا حافظ سب سے رخصت ہوئے اپنے بعد ہونے والی حجت خدا اپنے فرزند امام امام زینب عابدین سے رخصت ہوئے رہوار پر تشریف فرما ہونا چاہتے تھے اب تک حسین جب بھی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے گھوڑے پہ سوار کرنے والے اصحاب ہوتے تھے عیزہ ہوتے تھے اکبر ہوتے تھے عباس ہوتے تھے اب حسین دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آتا میرا سلام زینب کو زینب کیا عظیم کردار ہے زینب کیا عظیم کردار ہے زینب کیا عظیم کردار ہے زینب زینب آگے بڑی بھائیہ میں سمجھ گئی کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے میں رکاب تھامتی ہوں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ زینب نے حسین کو رخصت کیا حسین روانہ ہوئے یہاں تک روایت زینب سے ہے سلام اللہ علیہ میں اس ممبر پر متعدد بار یہ روایت پڑھ چکا ہوں آج پھر گزارش کر رہا ہوں اب اس کے بعد جناب ام کلسوم فرماتی ہیں میں در خیمہ پہ کھڑی تھی اب تک میں دیکھ رہی تھی کوئی نہیں ہے گھوڑا ہے حسین ہے زینب ہیں اور کوئی نہیں ہے جب حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے بڑھے میں نے دیکھا دو شخصیتیں ہیں جو گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا قدم خیمے سے باہر آگئے میں بھی دوڑی بھئیہ حسین بھئیہ حسین امام نے روکا رہوار پلٹ کے دیکھا کہا بھئیہ آپ کے پیچھے کون ہیں مجھے کیا نظر آرہا ہے کہا بہین جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا اکبر آگے آگے تھا میں پیچھے پیچھے تھا اب میں جا رہا ہوں نانا محمد رسول اللہ کہہ رہے حسین خدا حافظ حسین الویدہ حسین الویدہ حسین الویدہ خاندہ الویدہ